دوستو اگر آپ بھی excel میں اپنے cell کا color change کرنا چاہتے ہیں by using a shortcut key تو آپ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں macros کی مدد سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین میں اگر میں نے کوئی cell کا color change کرنا ہے تو simply میں یہاں پہ shortcut key پریس کروں گا تو by default جو ہم نے default color select کیا ہے وہ default color automatically fill ہو جائے گا similarly اگر آپ نے یہ color remove کرنا ہے تو آپ remove بھی کر سکتے ہیں by using a simple shortcut key تو میں آپ کو بتاتے ہیں دوستو by default کوئی بھی shortcut key نہیں ہے excel میں جسے کہ آپ cell color change کر سکتے ہیں یہ ہم نے خود بنائی ہے by using a macros in excel اگر سیکھنا چاہتے ہیں دوستو تو بنے رہیے اس ویڈیو میں تو نمشکار دوستو میں رتیش آپ سب کا سوالت کرتا ہوں creative learning کے چینل میں تو آئیے سیکھتے ہیں macros کے بارے میں excel میں تو دوستو ہم نے یہاں پہ ایک simple table type کر کے رکھ لیا ہے مطلب ایک simple data ہم نے type کر کے رکھ لیا ہے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ہم shortcut key کیسے create کریں گے macros کی مدد سے تو دوستو اب ہم نے بنانی ہے shortcut key تو جو آپ نے data type کیا ہے اس میں آپ نے click کر لینا ہے کہیں بھی جہاں پہ آپ نے color fill کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے جانا ہے اوپر ribbon میں اور ribbon میں جانے کے بعد آپ نے view tap پہ click کر لینا ہے تو جیسے آپ view tap پہ click کریں گے آپ کو بالکل end میں مطلب بالکل right hand side end میں آپ کو یہاں پہ macros کو option مل جائے گا تو اس macros کی مدد سے ہم create کریں گے دوستو shortcut کی تو simply آپ نے اس macros کے button پہ click کرنا ہے اور simply جو آپ کے پاس second option ہے record a macro تو آپ نے record a macro پہ click کرنا ہے تو جیسے آپ record a macro پہ click کریں گے دوستو تو دیکھیں یہ والی window open ہو جائے گی تو سب سے پہلے یہ پوچھے گا آپ سے macro name تو آپ نے یہاں پہ macro کا نام ڈال دینا ہے جو جس نام سے بھی آپ macro بنانا چاہتے ہیں تو let's say ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں macro کا نام cell color اس کے بعد جو second important چیز یہاں پہ ہم نے fill کرنا ہے دوستو وہ ہے ہماری shortcut کی اب یہاں پہ ہم نے shortcut کی ڈالنی ہے دوستو وہ والی shortcut کی ڈالنی ہے جو پہلی سے assign نہیں ہے اب آپ جانتے ہیں کہ جیسے control b bolt کے لیے ہوتی ہے control i italic کے لیے ہوتی ہے تو اب یہ shortcut کی یہاں پی نہیں ڈال سکتے تو simpically آپ نے وہ shortcut کی ڈالنی ہے جو پہلی سے assign نہیں ہے تو ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں دوستو m ٹھیک ہے control plus m جب ہم press کریں گے تو ہمارا سیل کا کلر یہاں پہ چینج ہو جانا چاہیے تو سمپلی آپ نے یہاں پہ شارٹ کٹ کی ڈالنے کے بعد آپ نے اوکے پریس کر دینا ہے تو جیسے آپ اوکے پریس کریں گے دوستو اس کے بعد آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ نے کہیں پہ بھی کلک نہیں کرنا ہے اپنی ورکشیٹ میں اس کے بعد دوستو آپ نے سمپلی اپنے جانا ہے اپنے ہوم ٹاب میں ہوم ٹاب میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا سیل کلر جو آپ کا fill color ہے یہ select کر لینا ہے اور یہاں سے جو بھی آپ color fill کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر fill کر لینا ہے جو بھی آپ color fill کرنا چاہتے ہیں shortcut key کی مدد سے اب let's say میں یہاں پر یہ والا color fill کرنا چاہتا ہوں تو میں نے simply یہاں پر select کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ color یہاں پر fill ہو گیا اس کے بعد دوستو simply آپ نے again view tab میں جانا ہے view tab میں جانے کے بعد آپ نے macros پر click کرنا ہے اور یہاں پر اس کو کر لینا ہے stop تو جیسے آپ stop کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کا macros record ہو گیا ہے اور آپ کی shortcut key assign ہو گئی ہے color کے لیے تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ ہماری shortcut key اصلی میں کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے تو simply ہم یہاں پر کسی بھی cell پر click کر لیتے دوستو اور یہاں پر ہم press کر لیتے control اور m اپنے keyboard سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہمارا color fill ہو گیا ہے جو color ہم نے وہاں سے select کیا تھا اب بارے آتی ہے دوستو اگر ہم نے cell color ہٹانا ہے تو یہ بھی بہت simple ہے دوستو آپ نے simply again اب یہاں پر اپنے cell پر click کر لینا ہے اپنے table میں جہاں سے آپ cell color ہٹانا چاہتے ہیں وہاں پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد again آپ نے face view tab میں جا کے macros پر click کر لینا ہے macros پر click کرنے کے بعد اب آپ نے جانا ہے record macro اور یہاں پر پوچھے گا آپ سے macro name اب اس بار ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پر macro clear cell تو ہم نے clear cell کے نام سے یہاں پر macro کا نام ڈال دیا ویسی جو آپ کو ٹھیک لگے نام وہ آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں لیکن اس بار اب ہم نے یہاں پر shortcut کی ڈالنی ہے کچھ اور different مطلب ہم control m نہیں ڈال سکتے کیونکہ control m already assigned ہو گئی ہے تو اس بار ہم ڈال دیتے ہیں دوستو shift press کرتے ہیں اپنے keyboard سے اور m ڈال دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہم نے shortcut کی ڈالی control shift اور m تو simply ہم نے shift اور m پریس کیا تو یہاں پر automatically shift آ گیا اور m یہاں پر لکھا آ گیا اس کے بعد دوستو ہم press کر لیتے ہیں یہاں پر ok اب آپ نے پھر سے دیان رکھنا ہے آپ نے کہیں پہ بھی click نہیں کرنا ہے اپنی worksheet میں اور again آپ نے home tab میں جانا ہے home tab میں جانے کے بعد جو آپ کا fill color کا option ہے اس میں سے آپ نے select کر لینا ہے no fill تو جیسے آپ no fill کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہاں سے color deselect ہو گیا اس کے بعد again آپ نے یہاں پر view tab میں جا کے macros کو stop کر دینا ہے تو that's it دوستو یہ والی key بھی آپ کی assign ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے تو simply ہم نے keyboard پہ click کیا اور ہم press کرتے ہیں control shift اور m تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے color ہٹ گیا اور جو اگر ہم نے color fill کرنا ہے تو ہم کریں گے control m تو آپ کا color fill ہو گیا اور اگر color ہٹانا ہے تو control shift اور m سے آپ کا color ہٹ گیا تو I hope دوستو آپ کو پتہ لگ گیا ہوں macros کے بارے میں یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے through آپ shortcut کی کیسے بنا سکتے ہیں تو I hope دوستو آپ کے لئے ویڈیو کافی helpful ہوگی اگر پسند آئی ویڈیو تو اس کو like کر دینا اور ہمارے چینل کو subscribe کر دینا دوستو تاکہ ہم اور بھی اچھا چھے ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہے ہیں until then goodbye take care ملتے ہیں next ویڈیو میں